بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning good morning public میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں ہوں ارملا حسن امید کرتے ہیں جی آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی اور آج میرا گلہ مزید خراب ہو گیا کیونکہ میں دو دن سے یہ کہہ دی ہوں کہ اللہ میان پلیز میری آواز کو بلکر آرکھے کیونکہ سوما سوما بولا ہوتا ہے آج میں نے ٹیم کو بھی کہا کہ مجھے زیادہ بولنے کے لیے نہیں کہنا کسی نے آج ہم ایسے کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹائم بھی ہے ہمارے پاس آج ہماری یہ ڈسکاشنز تو میں نے کہا دعا کرنا لیکن بارشیں بھی ہو رہی ہیں کل بھی لاہور میں بارش ہوئی ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں دو کے مسائل ہیں اپنی جگہ پہ موجود لیکن یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت کی بارش بنا کر بھیجے ساتھ ساتھ جی ہم رحمت کی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے بھی کریں کیونکہ جو سیاسی حالات و واقعات ہم روز اپنے اردگرد دیکھ رہے ہیں اندھی کچھ حوصلہ اوزہ نہیں ہے جس پہ دو کے سب لوگوں کو لگتا ہے کہ میڈیا بہت زیادہ پانک مچاتا ہے لیکن ہم اتنا پانک نہیں کرتے اوریڈی چیزیں ہیں جو ہم سب کی نظروں کے سامنے حال سے بہت ٹائم عوام بھی اتنی اویر ہو گئی ہے کہ انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پی ٹائی کے حوالے سے جی آج ہم بات کریں گے اندرونی اختلافات قدم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہے سابق صدر عارف علوی نے پشاور میں وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور ہوں اور ناراض پارٹی رہنماؤں عاطف خان جو نے اکبر اور سابق صوبائی وزید شکیل خان ان سے ملاقات کی اور انہیں وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے خلاف بیانات دینے سے روک دیا ہے جبکہ پی ٹائی نے جی آٹھ ستمبر کے جلسے کو لے کر دعویٰ کر دیا ہے کہ جلسے میں تین سے چار لاکھ افراد شرکت کریں گے جبکہ ایڈوکیٹ جنرل نے اسلامباد ہائی کورٹ کو یقین دھانے کروائی ہے کہ آٹھ ستمبر کو پی ٹائی کو جلسے کی اجازت ملے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ جی اندرونی اختلافات کی جو شکار پی ٹائی ہے آٹھ ستمبر کو جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس پکو کس حد تک ایمپلیمنٹ کر پائے گی یا حکومت ان کے متوقع جو پاوش ہو ہے اس کو ناکام بنا دے گی اس کے علاوہ پی ٹائی نے جی پندرہ ستمبر کو منارے پاکستان لاہور پر جلسہ کرنے کے لئے انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے تحریک انصاف نے جی پہلے آپ کو پتہ ستائیس اگست کو جلسے کرنے کا اعلان کیا تھا جسے ملتوی کر دیا گا لیکن اب دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ جی پندرہ ستمبر کو منارے پاکستان پر جلسے کے حوالے سے کہا ہے دوسری طرف جی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تئیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے آئندہ اس میں بل پیش کیا جائے گا حکومت ججز کی تعداد کیوں بڑھانا چاہتی ہے کیا زیر التوا کیسز کا بوجھ ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے اس ساری صورتحال پر بات کر لیں گے ہمارے ساتھ صحافی آنکہ پوسن بطول راجپوٹ موجود ہیں ان کو خشامدید کہتے ہیں بطول یہ جو ابھی ہم پولٹیکل سینریو کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے پی ٹے آئی کو ہم اس کی دسکشن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ستارے گردش میں ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اب یہ جو جلسوں کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں اور پھر جونجونی اکتلافات پر میں پہلے آپ کا کامل چاہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنے میجر یا سویر ان کے اختلافات ہیں جتنے نظر آرہے ہیں جی بالکل ہیں اور صرف نظر نہیں آرہے بلکہ خود پی ٹی کے مران اتنا ایکسپریس کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو امران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا ایک سپیسیفک لس جاتی ہے کہ امران خان کی تک کس کا کیا میسیج پہنچے گا گروپ بن کے جاتے ہیں بلکہ آپ کا یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ہر سا پہلے تو حباد احضر صاحب کی بھی کچھ ٹویٹس تھیں مروت صاحب کی تھی پھر انہوں نے کور کمیٹی بنائی اور اس پولیٹیکل کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ امران خان سے کون کب ملنے جا رہا ہے لیکن اس ساری ارگانیزیشن کے بعد بھی یہ مسائل حل نہیں ہو سکے اس کی وجہ یہ کہ لیڈرشپ کا فبدان ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جب امران خان خود بھی باہر ہوتے تھے پہلے جب وہ وزیر آزم تھے یا اپوزیشن میں تھے تو تب بھی سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا انہوں نے کبھی بھی وہ پاور ٹرکل ڈاون نہیں کی اور اب چونکہ وہ ونزر جام پہ نہیں ہے تو کوئی ڈیسائیڈ میکنگ اس لی نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو یہ یہ باٹم لائن ہے آپ کے سوال کی کہ پی ٹی آئی میں جو کہ واپس جا کے بہال بھی ہوئے کسی کے پاس جسی ان میکنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے کنفیوزن ہے اور پی ٹی آئی کا وہ چہرہ جو پہلے سف نظریاتے لوگوں پہ مشتمل ہوتا تھا وہ وکلا پہ ہے اور جو وکلا ہیں ان کے پاس ایک ایج ہے کہ وہ اپنے پر فیشن یا نیچرلی they have this easy assess to get into jail and have meeting with the leader جس کی وجہ سے وہ لوگ انسیکیور بھی ہیں جو نظریاتی ہیں یا جن کی رسائی نہیں ہے لیگل پیچیدگیوں کی وجہ سے تو ایک تو یہ ریزن ہے اور دوسرا یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے let me say this sir کہ پاکستان تحقیق انصاف کی information department میں خاص طور پہ اور ان کا جو election department جو ان کا اپنا ذاتی ان کی پارٹی کا ہے انٹرا پارٹی ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے درینہ اختلافات رکھتے رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور عملان خان سے خاص طور پہ اب یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں کا مستقبل چینج ہوتا ہے یا وقت کیسے چینج ہوتا ہے کہ ابھی وہ لوگ بڑی پوزیشنز میں پی ٹی آئی پہ بیٹھے ہیں اور وہ نظریاتی نہیں ہے اور اس کا احساس عمران خان کو نہیں ہے عمران خان دو کتابیں لکھ چکے ہیں اپنی زندگی پہ اور اپنے سیاسی سفر پہ لیکن وہ دونوں کتابیں پڑھے پڑھے آپ کو یہ نہیں سمجھاتا کہ عمران خان نے کبھی میں یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کبھی یہ ریلائز کر لیا ہو کہ ان کی قریب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی سیاسی طور پہ جڑے کٹ رہے ہیں کٹ رہے تھے اور عمران خان نے ان پہ یقین کیا there very much there اب وہ چاہے آپ کے لیے مار بھی کھا لیں یا اپنے پہ حملہ بھی ان پہ ہو جائے لیکن جو پاسٹ ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا آپ کو یقین ہے کہ اب وہ آپ کے بہترین سیاسی رفقہ ہیں he needs to ponder on this point تو یہ ایک دو میں نے آپ کو کچھ ذاوی بتائیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندرونی اختلافات کیوں ہیں اور باقی آپ پوچھیں کہ یہ ختم کب ہوں گے یہ یہ تب ہی ختم ہوگا جب لیڈرشپ کا فقدان ختم ہوگا اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جب جلسے کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے تک کلی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بائے ہوک اور بائے کروک ہم یہ جلسہ کرنے والے ہیں جیون جس دن جلسہ ہونا تھا اس سے پہلے پی ٹی آ کے رہنما آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جلسہ ہر حال میں کر کے رہیں گے اور اس کے بعد ایک دم سے پندرہ منٹ بعد ایک پریس کانفرنس آئے گیا اور وہ کہا گیا کہ جلسہ مجھے ہوگا اور انہوں نے کہا کہ وہ کرین ساتھ لے کے آئیں گے اس سے پہلے کہا کہ اسلامت پہ قبضہ کر لیں گے تو اتنا زیادہ جو تیاری جوش اور جذبہ تھا جب ختم ہوا تو وہ کیسے ختم ہوا علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے گائیڈنس نہیں لی اور جلسہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا علی امین گرندہ پور نے کہا کہ ہم نے انتشار سے بچنے کے لیے اس کو کینسل کر دیا عمران خان کی طرح سے براہ راست تو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن جو اور حماد عظر اور پھر ان کے وہ لوگ جو لٹرلی رو رہے تھے انہوں نے کہا ہم اپنی لیڈرشپ کو چوریا محنا دیتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب عمر ایوب اور گوھر صاحب کے خلاف بھی لوگ آئے تھے تو وہ اسی لیے آئے تھے کہ ان کا ان کا گراجی یہ تھا کہ آپ عمران خان کی لیے کچھ کر کیوں نہیں رہے جو ووٹر ہے کہ آپ عمران خان کی لیے کیوں نہیں کر رہے اب پھر پی ٹی والے اس بحث میں گم جاتے ہیں کہ ہمیں اصل میں عمران خان سے انسٹرکشن نہیں آرہی کہ جلسہ کرنا یا تجاج کرنا ہے you being party worker and leadership you have to decide this کہ آپ عمران خان کی لیے کرنا کیا اب یہ کوئی اتنا مشکل لکھتا تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے لیکن اس میں عمران درامت اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ سب لوگ اپنا ایک سیاسی مستقل بچول اب یہ آپ نے بات کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں ان کو یہ چیز ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے ایون جب وہ آپ اپوزیشن کے اندر بھی ہوتے تھے اور پھر جب وہ حکومت میں بھی آئے تو بہت سارے لوگ ان کے ایون پارٹی کے لوگوں نے اندر سے آواز اٹھائی کہ آپ کے اردگرد وہ لوگ ہیں جو آپ کی جڑے کاٹ رہے ہیں کیا ایک لیڈر کو جو اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی اپوزیشن یا اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں اس کو یہ ریالائزیشن نہیں ہو رہی کہ اس کے اردگرد کونسے لوگ ہیں یا وہ تاہیے کہ جان بوچ کے وہ کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبوتر کسی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو وہ والا حساب ہو گیا کہ اس ساری صورتحال کے اندر خان سب کو یہ ریالائزیشن کیوں نہیں ہے کیا وہ واقعی دیکھنا نہیں چاہتے یا ان کو دکھایا ہی نہیں دے رہا ان کی پرسنیلیٹی اسی ہے میں نے جو ان کی کتابوں کا ذکر کیا ہے اور جو ان کے بے تہاشا انٹیویوز اور جو لمبے لمبے ان کے خطاب موجود ہیں تو آپ کو کسی کے پرزویزو سکل سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہیں تو امران خان امپلسیو ہیں وہ فیصلہ اپنی نروز کی بیس پر کرتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا یا انہیں کیا ٹھیک لگ رہے وہ زیادہ ریسرچت یا زیادہ لوگوں سے کنسل کرنے پر بلید نہیں کرتے اور ان کے فیصلے میں نظر آتا ہے اور یہ کوئی میں کوئی خبر نہیں دے رہی ہوں یہ کوئی خبر نہیں ہے نہ یہ کوئی تذیہ ہے یہ فیکٹ ہے ان کی شخصیت کا اور ان کے فیصلوں کا اور انہوں نے جو اپنے بارے میں لکھا اور کہا ہے اور چونکہ وہ جب خود ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے اپنی بے تہاشا متنازع ترین سٹیٹمنٹس پر قائم نہیں رہ سکے اور انہوں نے بار بار اپنا سٹیٹمنٹ چینج کیا تو آپ اسے اندازہ رہے ہیں کہ نہ صرف ان کو انفرادی طور پر اپنی سیاست کو لک آفٹر کرنے ایک زورت تھی بلکہ ان لوگوں کو بھی جو ان کے ایڈوائزرز تھے اور انہوں نے بہترین ایڈوائزز دینے والے بہت لوگ اللہ علی محمد خان اس طرح کے انسان ہیں کہ وہ جب دی ہمارے پروگرام سے بھی ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں ارسپیکٹ او وہ کسی چاہیے ایون پی ٹی آپ کو ٹرول بھی کر رہی ہو لیکن اللہ علی محمد خان اس سچا روٹڈ پولٹیسن کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس طرح کے لوگوں کے پی ٹی میں ہونے کے باوجود پی ٹی اور پورٹ کا شکار اس لئے ہوئی کیونکہ یہ امران فان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کی کب بات مانیں گے مجھے جیل سے باہرائیں گے اور ان کے فیسنوں سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا سیکھ لیا اپنی ساسی غلطیوں سے لیکن جیل کے اندر رہتے ہوئے جس طرح سے وہ ڈیریک کمنٹ کر رہے ہیں ایڈاروں کے اوپر اب دیکھیں یہ ایک بلکو للکو بھائس ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ مطلب ٹھیک ہے یہ بہت لائف تھریکننگ ہے کہ آپ کو اس سے لگتا ہے لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا کہ وہ حرپ کی ہے it can be anything of spoisonous تو وہ پھر اس طرح کی بے بنیاد سے جملے بول دیتے ہیں تو ان کا اپنا وزن کا ماتا ہے اور اگزاکلی کیونکہ ان سٹیٹمنٹ سے ایک ووٹر کے پاڈ کبھی کے اوپر بھی ایک پرسپشن وہ قائم کرتا نا ان سٹیٹمنٹ سے اب ظاہر ہے اس جلسے کے جہاں بات کریں جس جلسے کو پہلے ایک کو تو منسوک کیا گیا پھر جو لہور والا تھا ستائی سگست والا اس کو ملتبی کیا گیا اب یہ جو سبتمبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک ووٹر کو بھی بڑا ڈی موٹیویٹ کرتی ہے most of the time انٹرنل پارٹی میٹرز تو اپنی جگہ موجود ہیں کہ رہنما یا ان کے جو ساتھ الائے تھے لوگ وہ کہہ رہے جی ہمیں نہیں پتا لیکن at the end of the day ووٹر پہ پہ تو اس کا اثر آ رہا ہے ہاں بالکل لیکن 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 it's two ways اب ایک تو آپ دیکھیں کہ PTI خود ایک باقاعدہ بیان نہیں جاری کر سکی کہ کیا وجہ تھی جلسہ منسوک یا ملتوی کرنے کی لیکن on the other hand ہمارے پاس ایک اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ انٹیلیجنس اجنسی کی کوڈنیشن کی بیس پہ یہ خبر آئی ہے کہ سیکیورٹ ایشوز ہیں تو یہ ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ بار بار ایکی وجہ ہے تو ہمیں وہ بھی سمجھاتا ہے کہ سیاسی طور پر PTI کے لیے کیا مسائل ہیں اور پھر اس طرح کے کنسرنز مجھے یاد پڑھا ہے کہ یہ اپنے ساتھ آسو گیس لے کے آرہے ہیں یا ان کے ساتھ PTIM شامل ہے اور SISE شامل ہے وہ مذہبی گروپس یا انٹائی سٹیٹ گروپس شامل ہیں جس کے بعد سے ان کا نمبر آف جو نمبر ہے سٹیٹ پہ بڑھ جائے گا وہ چیزیں ان کے بھی زیادہ مخالفت میں جا رہے ہیں اور چونکہ ان کی زیادہ تر لیڈرشپ آن اوہ روپوش ہو رہی ہے تو لوگوں کا مرال تو کم ہوتا ہے لیکن میں اس چیز کو بالکل پنکیت اس پہ ضرور کروں گی کہ جو گورنمنٹ جس بنیاد کے اوپر PTI کا جلسہ اس کو روکھتے ہیں نہیں کرنے دیتی وہ بھی بالکل کنونسنگ نہیں ہے کنونسنگ نہیں ہے آپ کے مطابق کیونکہ اگر PTIM جلسے میں آ بھی رہی ہے تو PTIM والے لوگ بھی تو ملک سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس ہتھیار ہیں یا آسو گیس ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں لیکن آپ ان کے ساتھ PTI کی لیڈرشپ کے ساتھ کوڈنیٹ کیے بغیر ایک پوری رپورٹ جاری کر رہے ہیں وہ ان کا بھی ان کے حق کی بھی خلاف خلاف وزی ہو رہی ہے اچھا ابھی یہ جو آپ کو لگ رہے ہے کہ جو اختلافات جن کی میں بات کر رہی ہوں جس پر عارف الوی صاحب نے ملاقات کی ہے ناراض جو پارٹی ارکان ہے شکیل خان صاحب کی بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ جنیل اکبر صاحب ہیں آتف خان صاحب ہیں کیا ملاقات کرنے سے باتشیت ہونے سے اختلافات دور ہو جائیں گے اور یہ جو سیکنڈ میرے سوال کا دوسرا سے کہ جو تین چار لاکھ بندے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کیا واقعی اتنا بڑا پاور شو کر پائے گی تریکن صاحب اگر کرنے دیا گیا تو اچھا دوسرے سوال کیا جواب پہلے دیتی مجھے لگتا ہے کہ پاور شو کرنے دیا جائے تو لوگ تو نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور فرہنڈرڈ ریزنز اندازہ لگانے تو وہ تو پہ مولانا سے کسی کی نہیں ہے تو پہ مجھ جو پہ پہ مجھے وہ جو ووٹر ہے وہ ترن آؤٹ election ڈے پہ کیا دیتا ہے یا آپ فلور پہ کیا سیاست کرتے ہیں پارلیمنٹ کے وہ آپ کے حق میں جاتا ہے صرف لوگ جد لوگ تو ٹی لپ نے بھی جما کی ہوئے لوگ تو مولانا نے بھی جما کی ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سٹانڈرڈ ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ کتنے جما کرے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ اتنی محنت سے لوگ جما کرتے ہیں اور پھر وہ وہ اپنی محنت خود زائے کر دیتے ہیں اپنی فیصلہ سازی سے تو اپنی فرمی پرسی ملیتی کیا کہ کتنا بندہ جما ہو گیا کیونکہ کیونکہ ان بندوں کو دسپوائنٹ کر دیتے ہیں جو آپ اندربونی خلافات کی بات کر دیتی ہیں دیکھیں آریف الوی صاحب کو تو پہلے خود اپنی جگہ بنانے کی ضرورت آپ کو یادے کہ جو آرمی ایکت کی طرح میم تھی ہیں اور پھر بڑی جذباتی ٹویٹس کی تھی کہ میں معاف نہیں کر پاؤں گا اپنے آپ کو یا جو بھی اس سے اثر ہوگا مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے لیکن سگنیچر تو آپ نہیں کیا بعد میں آپ نے کہا مجھے نہیں پتا میری سگنیچرز کس نے کیا تو جس وقت وہ صدر تھے بھی تو وہ دونوں سائیڈ پر کام کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلیشن پر ناراض نہیں ہو اور امران خان بھی ناراض نہ ہو تو وہ اپنی دوریا ختم کرنے کے لئے یہ رول پلے کریں لیکن ماضی میں آریف الوی کی کون سی ایک ایسی کعوشہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو ہرگز نہیں جو کعوشہ کامیاب ہوئی تھی وہ پی ایم ایلین کی طرح سے اور پی پلز پارٹی کی طرح سے تھی 9th ماہ سے پہلے اور وہ اتنی اس حد تک کامیاب ہو گئی تھی کہ ایک election ڈیسائیڈ لیکن چونکہ میں نے کہا کہ امران خاند بہت جلدی اپنے فیصلے بدلتے ہیں فرمینی ریزن تو یہ سب پلٹ گیا اور پھر 9th میں ہوا اور باقی آپ کو پتا ہے تو آریف الوی I don't think so that he can play a role نا you don't think that اچھے یہ جو حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اب کہہ رہی ہے اور اس کا آئندہ جلاس میں بل بھی پیش کیا جانے ہے تائیس ججز کے حوالے سے کیا واقعی یہ ریلیزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے عدلیہ پہ بوجھ بہت زیادہ ہے کیسز کا عدلیہ کے معاملات کا یا واقعی کوئی اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اس کی پر ارمیلا ہماری جو لوڑ کوٹس ہیں اس میں آپ 35 لیک پلاس کیسز لیں لوڑ کوٹس میں جس میں ہائے کوٹس بی آتے ہیں اندرسٹر کوٹس بی آتے ہیں اور جو ہمارا سپریم کوٹ ہے وہ تو اللہ نظریبت سے بچائے کہ وہ پچاس ہزار پینڈنگ کیسز ہیں اور وہ یہی نمبر وہ نمبر نیچے نہیں جا رہا نہ اوپر جا رہا آپ دیکھیں کمال دیکھیں کہ نہ وہ نمبر پینڈنگ کیسز اتنی کم توجہ ہو ہے کہ نہ اوپر جا رہا یا نہ نیچے جا رہا تو that we realize کہ بہت کیسز پائل اپ ہو گئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے کچھ بہت سارے irrelevant cases بھی جمع کیے ہوئے ہیں جو آپ نمتا سکتے ہیں اور وہ وہ پولٹیکلی موٹیبیٹڈ کسی ہیں کسیز میں پی ٹی کی کیسز کی بات نہیں کریا آپ دیکھیں نا فر ایجامپل کسی کی زمین کا ماملہ آپ اس کا نمتا کیوں نہیں لیتا ہے کسی نے کسی کمپنی کو سوکیا ہوا ہے کسی نے اپنے کسی لانڈ ڈونر کو کسی کسی اگری کلچر کسی باڈی کو سوکیا ہوا ہے تو وہ آپ کے slow process کی وجہ سے ہے کہ آپ کی cases pending وہ صرف judges کے نا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے وہ آپ کی priorities کی وجہ سے دوسری بات یہ کہ جو ادھاک judges ہوتے ہیں وہ کوئی غیر کانونی کام نہیں ہے کہ ادھاک judges ہم جب بھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اس term کو لیکے ہمیشہ پولٹیکلی ریلیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن ادھاک کسی بہتے ہیں اور کسی بہتے ہیں دیکھیں گو بگی کسی بہتے ہیں کسی بہتے ہیں لیکن یہ سب اس پر یہ قویشنبل کب ہو جاتا ہے کسی بہتے ہیں جب اس کی تائمینگ کنونس نہیں کری ہوگی اب کو تب بھی ادھاک judges کیوں چاہیے جب سارے cases پیٹی آکھ میں آرہہ ہیں ان کے فیس پر آپ کو سائیبر کرائم سے ریلیٹید کیوں چاہیے جب آپ کو اپوائنمنٹ نہیں ہے اس کی تائمین کا مستقی ہے اور اس کی تائمین کا مستقی ہے اور دوسرا ہے کہ جو اپوائنمنٹ جو اپوائنمنٹ میں جو جیشل ایک باڈی ہوتی ہے اس میں ہی جو زیادہ تر ججز ہیں وہ ان کا ان کا ایک ناترل انکلینیشن کے لئے یا پر فیشنل انکلینیشن کے لئے ایتیس طور پر ملن دات اس وائے یہ سنس اس بائسنس اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ ہوں اور ایڈھاک ججز کا جو نمبر کیا آپ نے بات کیا کہ یہ اوورال نمبرز کیوں بڑھا اوورال نمبرز اس لئے بڑھا رہے ہیں کہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا تو آٹھ پانچ سے آیا تھا تو وہ جو آٹھ ججز ہیں ان کو کسی طرح کنٹرول کرنا کیونکہ بندیال کورٹ کو بھی جب کنٹرول کرنے کی کوشش کی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے تو انہوں نے اپنے دور کے آواخر میں پریکٹس اور پروسیجر بل لے کر آیا جس کے بعد کو کنٹرول کیا یا یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ بینچ کب بنیں گے اور وہ بہت سمجھ میں بھی آتا تھا لیکن اب اید سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ پھر کچھ ایسی چینجز دے کے آرہی ہیں جس کی وجہ سے یہ فیکٹ اسٹیبلیش ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے انٹرس پہ کری اور اور میں اللہ ہم کچھ دن پہلے ہی اس چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ پیشلے 3.5 years اور 2 years میں جتنا بھی چاہے وہ Nawaz شریف کی disqualification کے معاملے میں ہو یا election tribunals میں appointment کے معاملے میں ہو practice and procedure ہو کچھ بھی حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کی timing بہت کرتیکل ہے جس کی وجہ سے پیملن is losing this political impression that they are being very professional with judiciary then they're not ہاں یہ impression timing کی وجہ سے خیراب ہو رہا ہے اور جس کا نقصان ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اچھا آپ پاکستان کی مشید جو ہے یہ بھی میں اپنے سوال ضرور آپ سے کرنا چاہوں گی دونکہ مولیز کی report کے مطابق ہماری رانکنگ بہتر ہوئی ہے لیکن رانکنگ کیسے بہتر ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آرہا حکومتی لوگوں کو یہ مانیجمنٹ کو نظر آرہا ہوں کیونکہ عوام تک تو سمنات نہیں پہنچ رہے ہر چیز کا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تاجر الگ احتجاج کر رہے ہیں ویٹالٹی سٹوز والے الگ احتجاج کر رہے ہیں ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آرہا ہے یہ جو مشید کے حالات و واقعات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ حکومتی پرائیوریٹی کا حصہ ہے کیا لگتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے یا صرف ابھی پوائنٹ سکر کرنے ہیں اچھا عوام اللہ مجھے یاد پرتا ہے کہ ہم جنلزم میں نئے تھے تو موڈیز کی رپورٹ ترسی ہی آرہی ہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ موڈیز کی رپورٹ ترسی ہی آرہی ہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ کچھ مزیک ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی حالات بکت ہی مزیک ہوتا ہے بہت ہی مزیک ہوتے ہیں کہ آپ موڈیز کا سیف نام سن کے سوچیں کہ آپ کا موڈی جو دائیں لیکن 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 اس رپورٹ کی تو بات کی ہے کہ رانکن بہتر ہوئی ہے پاکستان کی لیکن کچھ ہفتے پہلے میں بھی 8 weeks پاک جو رپورٹ ہی تھی اس میں کہا ہوا تا موڈیز کی کہ اٹھارہ ماہ کے بعد اس گورمنٹ کا کچھ پتہ نہیں رہے گیا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں رہے گی اور پی ٹی آئے کے ساتھ جو ہوا رہا ہے وہ جمہوریت کے خلاف تو یہ بھی وہ اس میں موڈ پہ چل رہے ہیں تو پلیز آپ اس پہ اتنا خوشمنہ توہا کریں اچھو ہی مہینے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ آج کی اخوار میں اتنی بڑی اگلہ ہی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلیز اس کو پوری رپورٹ پڑھ لیا کریں کیونکہ مجھو یاد ہے کہ پرگرام میں کیا ہو رہا تھا کیونکہ مجھو یاد ہے کہ پوری خبر نہیں پڑھا کرو رپورٹ پڑھ لیا کرو اس سے تم لوگ کی جو خوشی ہے نا وہ تھم جائے گی اور تو لوجکل خوش ہو پاؤ گے لیکن جو یہ رپورٹ آئی ہے اس بنیاد پہ ہے کہ پاکستان کے جو دوست ممالک سے رو لوورز تھے اس میں کمیٹمنٹ نظر آرہی ہے اور جو IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جو پہلی ساتھ کا ہوتا ہے اور وہ وہ اپنی جگہ پہ کائم ہے اور جو دوست ممالک ہے پاکستان کے مدلی اسٹ میں ساودی عرب اور چائنا ان سے جو پیسے آنے تھے وہ آئیں گے اور اس کو میں آپ کو آسان کر کے بتا رہی ہوں چونکہ ان کی آنے میں دکت کم ہو رہی ہے اس لئے موڈیز نے ہماری رانکنگ بہتر کی ہے دوسرا ہے کہ ہم جو ٹیکس لگا رہے ہیں یا جو ہمارے ایف بی آر کی ٹارگٹس ہیں اور بسیکلی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم عوام پہ بوجھ ڈال کی پورا کر رہے ہیں اسی شوٹلی اسی کی بنیاد پہ ہماری تھوڑی رانکنگ بہتر ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے کہ انہوں نے جو آپ ہٹ پال کی بات کری تھی 3.1 trillion yeah in 9 months یہ کس کا پرچیز ہے پاکستان کی ٹریڈرز کا ٹریڈرز کا ہے انہوں نے انشال 9 months of this year لیکن جو ان کا ٹیکس ہے وہ چند بلین بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم وہ ٹیکس اکٹھا کریں 2.5% بھی لگا کے تو 7 to 800 بلین سالانہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ it's just in our head صرف ہمارے دماغ میں یہ سوچ ہے یہ ہوتا اس لئے نہیں ہے کیونکہ 2019 سے لے کے اب تک مختلف گورنمنٹس نے 3 سے 4 سکیم کروائی ہیں اور وہ implement نہیں ہو سکی کیونکہ تاجر اس کو accept نہیں کرتے ہیں thank you very much بطول بہت شکریہ آپ کے وقت بطول راجپورت ہمارے صد موجود تھی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اور موڈیز کی رپورٹ پہ آپ نے اپنا موڈ اچھا نہیں کرنا یہ صرف رپورٹ کی حد تک ہیں اور یہ ہم سنتے آرہے ہیں پڑھتے نہیں ہیں ہم صرف خبر کی ہیڈ لائن دیکھتے ہیں تو سناب یہ کچھ ڈسکشن جو ہم نے کیا ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں Good Morning Public Welcome back to Good Morning Public بریک کے بعد واپس آئے ہیں ملک بھر کے تاجروں نے جی مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسس کے خلاف گزشتہ رو شٹر ڈاؤن ہڈتال کی اور جس میں جماعت اسلامی سمیت جو آپوزیشن کی کچھ دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے بھی تاجروں کا بھرپور ساتھ دیا تاجروں کو جی اپریل میں نافذ جو کی جانے والی تاجر دو سکیم ہے اور پھر حال ہی میں جو عائد کیے گئے نئے ٹیکسز ہیں اس پر شدید تحفظات ہیں اور تاجروں نے تاجر دو سکیم کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں آنے سے صاف انکار کر دیا ہے حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ جی حکومت کسی صورت بھی ارتال کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کیا حکومت ساجون کے مذاکرات ہو رہے ہیں کیا حکومت تاجروں کو نیٹ میں لانے میں کامیاب ہوگی اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں صدر اول پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوت صاحب ہمارے شہر موجود ہیں بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کا کیا آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو ہم اس ارتال کے حوالے سے جو کل شٹر ڈاؤن ارتال کی گئی ہے اور ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ لوگوں کے تحفظات ہیں دو کہ اس سکیم کا نام تاجر دو سکیم ہے لیکن کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دوستی میں سکیم آپ کے لیے نہیں لائی گئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تاجر دو سکیم کے نام سے جب یہ سکیم لائی گئی مارچ میں تو ہمیں بتایا گیا کہ صرف تاجر کو نیٹ میں لانا ہے جو نان فائلر ہے ایک فائلر ہے ایک نان فائلر ہے اس کو جب ہم لائیں گے بارہ سو روپے وہ سال کا ٹیکس ادا کر ایک وقت میں یعنی وہ ریجسٹریشن ہوگی اس کی بارہ سو روپے ٹھیک ہے ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی ہم جو لوگ نہیں ہیں نیٹ میں ان کو آنا چاہیے ہم نے ان کو ایکسس دی اپ بی آر کو کہ ان لوگوں کو آپ نیٹ میں لائیں لیکن بیچ میں کچھ اور تھا جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا ریجسٹریشن کرتے رہے فی آر کے لوگ تھوڑے تھوڑے لوگ ابھی تک انہوں نے ٹوٹل چالیس پچاس آر لوگوں کو ریجسٹر کیا پورے پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں تھا ہمیں اینڈ پہ آکے انہوں نے چار ماہ بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو سکیم ہے یہ ویلیویشن ٹیبل ہے آپ کی پروپٹی پہ ہم آپ آپ کی آمدن تصور کریں گے پروپٹی ویلیو پہ دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ انکم ٹیکس انکم پر ہوتا ہے ویلیویشن پہ نہیں ہوتا تو دیکھیں جہاں تک دکانوں کی قیمت ہے دکانوں کے جو مالکان ہیں وہ پروپٹی ٹیکس ادا کر رہے ہیں دکان کے اندر کرائیدار ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کرائیدار کروبار کرتا ہے اس کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کی دکان ہے یہ جس سائز کی بھی ہے اس کی جو پروپٹی ویلی ہوگی ڈی سی ریٹ کے مطابق یا اف بی آر ریٹ کے مطابق اس کی جو قیمت ہوگی یعنی اگر ایک کروڑ روپے کی دکان ہوگی آج کر ایک کروڑ روپے کا کھوکھا نہیں ملتا ہے ایک کروڑ خالی گڑویل ہوتی ہے انہوں نے اس ایک کروڑ پہ دس فیصد آمدن تصور کی اف بی آر نے اس آمدن پر تھرڈی فائی پرسنٹ آپ نے ٹیکس دینا ہے اوہ بھائی دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں اور یہ ناممکن کام ہے یہ قابل عمل ہی نہیں ہے آپ کیسی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس نے یہ سکیم بنائی کس نے یہ ویلییشن ٹیبل بنایا ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ نے دیکھیں سوہ کروڑ تاجر ہے پاکستان میں جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو نیٹ میں لیں ہیں باقیوں کے برابر ہو جانا چاہیے ان کو ایک ہیوج اماؤنٹ آتی سارے لوگ نیٹ میں آ جاتے اور اگلے سال سارے ریٹائنیں فائل کر کے سوہ کروڑ تاجر اس نیٹ میں آ جاتا لیکن اس ملک میں شارٹ کام ہوتا ہے ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں پنجابی میں یہ وہ کام ہوتا ہے جتنا جلدی جیسے ہو سکتا ہے کسی طریقے جو ہمارا حدف ہے وہ پورا ہو جائے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں اس کو آپ ممکن کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا تاجر برادری پورے پاکستان میں اس پہ دوسرا دوسرا اس پہ انہوں نے یہ جو بجلی کے بلوں میں سلیب بنائے ہیں اس پہ ہمیں سخت اختلاف ہے کہ دو سو یونٹ ہم کمرشلی بجلی سب سے مہنگی بجلی دکاندار خریدتا ہے اسی روپے یونٹ عام دن میں اور پی کاورز میں اسی کو یہ ڈبل کر دیتے ہیں بجلی کے میٹروں پہ انہوں نے ایک ازار کرایا لگا دیا کچھ دن پہلے وہ بھئی دنیا میں کیس کہاں ہوتا ہے بجلی کے میٹر تو آپ خرید کے لاتے ہیں جب خرید کے لاتے ہیں تو پھر اس کا کرایا کیوں ہوگا مہینے کے بعد تو بہت ساری چیزیں ہیں پھر ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے لگا دیا اشیاء خرد و نوش پر ڈھائی پرسنٹ اب کریانہ سٹور والے کی آمدن ہے اس کا منافع ہوتا ہے ون پرسنٹ یا ڈیڑھ پرسنٹ اس پہ ڈھائی پرسنٹ ٹیکس لگا دیا تو وہ دکان کیسے چلائے گا وہ بوجھ عوام پہ جائے گا اب انکم ٹیکس کا بوجھ عوام پہ نہیں ہے انکم ٹیکس کا بوجھ تاجروں پر ہے سیل ٹیکس کا بوجھ عوام پر ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو عوام سے سچ بولا جا رہا ہے نہ تاجروں سے سچ بولا جا رہا ہے بس جو ہمارے نشیر وزیر ہیں وہ اپنی مرات حاصل کرنے میں لگے میں اچھا اجمل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی یہ تحافظات ہیں اور آپ لوگ اس پر امپلمنٹ نہیں کر سکتے اور آپ کے مطابق کل ہم نے دیکھا بھی کہ آپ لوگوں نے مختلف شہروں میں شیٹر ڈاؤن ہرتال کی ہے حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم کسی صورت آپ لوگوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے تاجروں کے اور ظاہر ہے جب یہ ہرتال ہو رہی ہے تو اس سے نقصان تاجروں کا ہی اور ہے آپ لوگوں کے ہی کاروبار بند ہیں آپ لوگوں کے ہی نقصانات ہیں تو کیا اگر حکومت دباؤ میں نہیں آئے گی آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگ اسی سٹرائٹیجی پر کارامت رہیں گے یا آپ کوئی اور طریقہ بھی ہے جس سے آپ حکومت کو کنمنس کر سکیں گے دیکھیں دباؤ کی بات نہیں ہے حکومت کو احساس کرنا چاہیے کہ ملک کا سوہ کروڑ تاجر کل اپنا کاروبار بند کر کے جب بیٹا تھا تو یہ تھوڑی ہے کہ دباؤ میں لانے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کی غلط پالیسیوں کے خلاف یا حکومت کے خلاف ادم اعتماد تھا لوگوں کا شٹر بند کر کے یہ میسیج دیا ہم نے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ ناقابل عمل ہے ہم نے یہ میسیج دیا ہے اس میں کوئی خدا نہ خاصتہ ہم کوئی دہشتگرد نہیں ہے کہ حکومت ہمارے دباؤ میں نہیں آئے گی ہم اس ملک کے لیے مخلص ہے ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں ہم اس ملک کی ہر طرح کی دیکھیں جتنا تاجر اس ملک کے لیے مخلص ہے کہ حکومت ایک ڈسپرین کی گولی مہیا نہیں کرتی ہے تاجر کو اس کے باوجود اپنی خالص کمائی میں سے اپنے پیسوں کے جو اس نے لگائے ہوتے ہیں اس میں سے حکومت کو ریاست کو ٹیکس دیتا ہے کہ ملک چلے ملک خوشحال ہو لیکن حکمران اس ٹیکس کو کھا جاتے ہیں دیکھیں انہوں نے دس دس کروڑ کی گاڑی ہیں مفت پیٹرول ہے مفت گیس ہے مفت بجلی ہے کتنی مرات ہیں ان کے پاس ان کو ختم کرے نا عوام پہ غریبوں پہ بوجھ آپ ڈال رہے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں امیروں پر ٹیکس لگائیں غریب پر لگائیں وہ پیسہ لیکن ادھر الٹی گنگا بہر یہ ہے اچھا عجل صاحب آپ نے ٹیکس نیٹ آپ نے ٹیکس نیٹ کے حوالے سے بات کی اور حکومت کا محقب بھی یہ کہ جو تاجر دو سکیم لائی گئی ہے وہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے لائے گئی اور آپ کے مطابق آپ نے بھی یہی بات کی تو آپ کے خیال میں جو تاجر ہیں کون سے ایسے تاجر ہیں کون سے ایسے بڑے تاجران ہیں جو ٹیکس نہیں پay کرتے اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت اور کیا کرے پھر دیکھیں جو عام تاجر ہے دکاندار ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ایف پی آر کا کام تھا پچیس سال تو مجھے ہو گئے ہیں نائنٹی نائن سے میں لگا ہوں کہ آپ لوگوں کو نیٹ میں لائیں بجلی کے بلوں میں آل لیڈی تاجر جو نان فائلر ہے یا فائلر ہے کو ٹیکس ادا کر رہا ہے اڈوانس انکم ٹیکس اس کو ریجسٹر کرنے کون سا مشکل کام ہے سرکاری ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے لیکن آپ ریجسٹر اس کو کرنا نہیں چاہتے یہ ایوے شور ہے کہ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ایکسیس ہم نے ایکسیس دی ہے کیا ہیں ریجسٹر کریں لیکن یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ایک دکان آج کون سی دکان ہے جس کی قیمت پانچ دس کروڑ سے کم ہے اگر پانچ کروڑ دکان کی قیمت ہے اس کا دس فیصد پچاس لاکھ روپے ہوگا تو پچاس لاکھ روپے پہ ساڑھے سترہ لاکھ روپے ہو تاجر ٹیکس کا کیسے دے گا تو یہ حکومت کی جو پالیسی ہے یہ جو ویلیشن ٹیبل بنایا گیا پتہ نہیں کس نے بنا کے دے گیا اچھا جب یہ پالیسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا آپ جن پالیسیز کی بات کریں ظاہر ہے یہ سکیم آئی ہے جس میں تمام تر جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے جی کہ ہم یہ سکیم بنا رہے ہیں آپ چونکہ صدر ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو کیا آپ سے ان ساری چیزوں پر کوئی اس ان معاملات کو یا پالیسیز کو بنانے سے پہلے مشورہ نہیں کیا گیا آپ لوگوں سے یا آپ لوگوں کی جتنی بھی یونینز ہیں کہ کوئی ریپریزنٹیٹیو ہو جس کو پتہ ہو کہ جی یہ ہو تاکہ یہ بات اتجاج تک آئی ہی نا دیکھیں میں الحمدللہ پورے پاکستان کا صدر ہوں میں نے ہرطال کا اعلان کیا ہے پورے بلک میں ہم ان سے کئی میٹنگیں کر چکے ہیں کئی مذاکرات کر چکے ہیں یہ اس طرف آتے نہیں ایک ہی بات کر کے جان چھڑا دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے آئی ایم ایف کسے ہم نے کسٹ لینی ہے آئی ایم ایف کا نام لے کے بس جان چھڑا لی جاتی ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے وہ الگتے کام پہ ہیں وہ سارے مفتہ میں چل جاتے ہیں حکومت ڈویلیمنٹ کے نام میں لوگ تقسیم کر لیتے ہیں لوگ جیبیں بھر لیتے ہیں اور عوام اسی طرح بحال ہے عوام دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو نمونہ پیش کریں سادہ زندگی بسر کریں یہ غریب ملک ہے بڑی بڑی آپ چھوٹی گاڑیوں پہ آئیں نمونہ بنائیں لوگ خوش بھی ہوں آپ کو ٹیکس دینے کے لیے سڑک کوئی بنتی نہیں ہے اسپتال کوئی بنتا نہیں ہے سکول کوئی بنتا نہیں ہے دیکھیں یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے ہمیں کوئی بتائے نا کہ یہ ٹیکس کدھر خرچ ہو جاتا ہے تاجر سنتکار امپورٹر ایکسپورٹر یہی تاجر ہے نا اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہے یہ ٹیکس دیتے ہیں سرکاری ملازمین کا جو ٹیکس آتا ہے وہ تو ٹیکس تو نہیں ہیں وہ تو ہمارے دیئے ٹیکس سے ان کو ترخواہ ملتی ہے اس میں سے ٹیکس کٹھوا کر پانچ پانچ لاک دس دس لاک کی فسلٹیاں لے لیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ مخفت والا کام ختم کرنا ہوگا یہ بڑی گاڑیوں سے نیچے اترنا ہوگا دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا ہے جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کام ہو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے ملک کا کوئی ادارہ منافع بخش نہیں ہے چھے چھے سو ساتھ دیکھیں نا سٹیل مل بھئی تاجروں نے ختم اس کو تباہ کیا ہے پی آئی اے کو تاجروں نے تباہ کیا ہے پڑے لکھی لوگوں نے تباہ کیا ہے آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم اس ملک کے لئے مخلص ہیں ہم اچھا مشورہ دینے کے لئے تیار ہیں ہم نے ایک سلیب ان کو بنا کے بھی دی ہے کہ اس پہ آ جائیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں مزید دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ایف بی آر جو ہے ہر وزیراعظم کہتے ہیں جی ایف بی آر میں چوری ہو جاتی ہے ایف بی آر میں ٹیکس چوری ہو جاتا ہے اور بھئی چوری ہو جاتا ہے تو ٹھیک کون کرے گا وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے ایف بی آر حکومت نے ٹھیک کرنا ہے جب تک آپ اچھے افسر نہیں لگائیں گے ایماندار افسر نہیں ہوں گے تو پھر یہ کام تو چلتا رہے گا ٹیکس پورا ملک کو جاتا ہی نہیں ہے راستے میں جیبوں میں چلا جاتا ہے راستے میں دیکھیں نا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے سیکٹری خزانہ جو تھے بلوچستان کے ان کا گھر پیسوں سے بھرا پڑا تھا اب یہ تو ایک چیک ہوا تھا پتہ نہیں باقی تو کسی نے چیک کیا نہیں ہے ہر ان لوگوں کے گھر بھرے پڑے ہیں پیسوں کے بلماریاں بھری پڑی ہیں اچھا پرائیم منسٹر صاحب نے تو کہا ہے پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے خرچے کم کر کے جو عوام کے ریلیف کے باجرس ہیں جس میں انہوں نے بلو پر سبسیڈی کی بات کی تھی یا دیگر چیزوں پہ کہا ہے ہم نہ فوج کا بجٹ کم ہونے دیں گے نہ عوامی ریلیف کے بجٹ کم ہونے دیں گے پرائیم منسٹر یہ بقی دفعہ کہے چکے ہیں اور ابھی دو چار دن پہلے بھی ان کی یہی سٹیٹمنٹ آئے آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے کیا واقعی ان کے خرچے کم نہیں ہو رہے یا ہوں گے دیکھیں کہنے سے کیا ہوتا ہے کہنے کے جتنی باتیں آپ مرضی کر لیں دیکھیں تین تین حکومتیں تین تین دفعہ ان دونوں جماعتوں نے کیے ہیں ایک دفعہ طریقہ انصاف کی حکومت بھی آئی ہے تیس سالوں سے یہ اس میں ہے اوہ بھئی ٹھیک کریں نا باتیں نہ کریں آپ ٹھیک کریں آپ اخراجات آپ کہتے ہیں کم کر دیں گے اوہ بھائی اخراجات ختم کریں آپ کے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنے پیسوں سے کھائیں پیئیں آپ اپنی گاڑیاں چلایں اس ملک پہ رحم کریں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک فیزیکلی پریکٹیکلی آپ نہیں کریں گے ہمارا کوئی امین اے لے لیں کوئی امپی اے لے لیں کوئی سینٹر کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی بڑا بیروکریٹ جتنے بھی ہیں یہ پتہ نہیں دستہ ساتھ اٹھ کروڑ کی ان کے پاس گاڑی چلے چلے عزمال صاحب اب اس بات کا اب میں چلے حال کی طرف آتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کونسی ایسی شخصیت ہے کونسی ایسا ریپریزنٹیٹیو حکومت کا جو آپ سے مذاکرات کرے اور آپ لوگ ان سے ڈسکاشن کر کے ٹیبل ٹاک کر کے اپنے معاملات کا کوئی حل نکالے ظاہر ہے یہ جو اتجاد یہ آپ لوگ ہڑتال کر رہے ہیں اس سے نقصان آپ لوگوں کا ہی ہو رہا ہے ان تمام تاجروں کا اور ہے قوم کا اور ہے کانومی کا اور ہے اور جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لئے بڑی مشکل ہو رہی ہے اس سارے کاروبار کے بند ہونے سے تو اب حل نکالنے کے لئے کوئی ایسی شخصیت جو چاہتے ہیں آپ کے آپ سے بات کرے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات کو حل کرنے کی طرف جائے دیکھیں ایک محاورہ ہے کہ تنگ آمند بجنگ آمند یہ کیوں ایوے نہیں کسی نے کہہ دیا ہے جب ہم تنگ ہو رہے ہیں دیکھیں اس وقت ملک میں خرید و فروخت میں کمی آگئی ہے ستر فیصد کمی آگئی ہے جو گاہک ہے ہمارا جو سارف ہے اس کے پاس سکت نہیں ہے چریزوں کی خریداری کرنے کی جب وہ خریدے گا نہیں تو دکاندار بچے گا کیسے جب دکاندار نہیں بچے گا تو پھر حکومت کیسے چلے گی ٹیکس آئے گا کہاں سے ان کو چاہیے ان حالات کے مطابق جو آج کل حالات ہیں کہ تیس فیصد پر ٹوٹل کام ہو رہا ہے دکاندار اپنے بل جمع کرائے کرایا دے ملازمین کو تنخواہیں دے حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے ہمارے سے بات کریں ہم اس ملک کے لئے مخلص ہیں ہم سے بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان سے اچھی بات کریں کوئی بیٹھ کے بات تو کریں جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف نے ایسا کیا چلے آپ نے بات کس سے کرنی ہے ہم آپ کو یہ آپ ہمارے ٹی وی سکرین پر ہے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری ٹی وی سکرین پر بیٹھ کے کہ آپ شخصیت کا نام لے لیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے یہ ہم سے بات کریں گے پرائیم منسٹر ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ہمیں پرائیم منسٹر سے کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس ادارے کا ذمہ دار ہے وہ وزیر خزانہ ہے وزیر خزانہ کو ہم سے بات کرنی چاہیے یا ہمیں قائل کرنے یا وہ قائل ہو جائیں اس طرح نہیں ہوتا کہ یک طرف دنڈے سے آپ کہیں گے کہ جب آپ ڈنڈے سے لینا چاہیں دیکھیں نا آپ نے کہا حکومت کہتی ہم دباؤں میں نہیں آئیں گے یہ تو پھر ڈنڈا دکھا رہے ہیں آپ کے دباؤں میں آپ ہم سے بات کریں تو آپ سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی وزیر خزانہ سے ابھی تک کوئی ڈسکسن نہیں ہوئی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی نہیں نہیں دیکھیں چیئرمن ایف بی آر کو وزیر خزانہ کو ذمہ داروں کو ہمارے سامنے بیٹھنا چاہیے ہم ان کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکلے گا اگر حکومت ہٹ دھرمی دکھائے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو اسی طرح ہم چلتے رہیں گے اسی طرح اتجاج ہوتے رہیں گے اسی طرح دکانیں مشرف دور میں اسی طرح ہوا تھا سترہ دن دکانیں بند رہی تھی بعد جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ ٹھیک ہیں اور ہمیں سیلف اسیسمنٹ کی سکیم دی ایف بی آر کو ہم سے دور کیا تین گناہ ہر سال زیادہ ٹیکس آتا تھا وہ پالیسی آٹھ سال رہی اس وقت دیکھیں نا یہ کہتے ہیں جی وہ تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے جب وہ ملک خوشحال تھا کتنے عرصے سے چل رہا ہے جی نواز شریف صاحب تھے تو بڑا خوشحال تھا فلانہ تھا تو بڑا خوشحال تھا تاجری ٹیکس دے رہے تھے نا یہ سسٹم صحیح چال رہا تھا یہ ڈائی سالوں میں ہم مسئیبت میں چلے گئے ہیں ان ڈائی سالوں میں اتنے مسئیبت میں گئے ہیں کہ ہم کرونا میں اتنے مشکل میں نہیں گئے تھے ٹھیک ہے تو آپ کے مطابق حکومت وزیر خزانہ ہو یا بات کی جائے دارے ایف بی آر کے لوگ بیٹھیں آپ سے بات کریں تب ہی اگر بات چیت ابھی آپ ہڑتال جاری رکھیں گے اجمل صاحب بات چیز جب تک نہیں ہوتی نہیں نہیں یہ ہماری ہڑتال ایک دن کی تھی ٹھیک ہے اگر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تو ہم اگلے لاعمل کا اعلان کریں گے وہ دو دو ہڑتال بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اللہ کرے جی آپ کے مسائل حل ہو اور لوگ آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کرنے والے عددران ہیں وہ آپ سے بات کریں مسائل کا حل نکلے ظاہر اس سے نقصان تاجروں کا بھی ہے عوام کا بھی ہے economy کا بھی ہے اور یہ نقصان ابھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے نقصانات کے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں Welcome back to Good Morning Public جی بریک کے بعد واپس آگئے ہیں International Cricket Council نے نئی ٹیسٹ رانکنگ جاری کر دی ہے جس کے مطابق بابر آزم کی جو کارکردگی ہے اس کے بعد اس راکنگ جو سکس جو کہنے درجے نیچے چلی گئی ہے جبکہ رزوان سیون درجے ترقی پا کر ٹاپ الیون میں شامل ہو چکے ہیں بہترین بلے بازو کیجی سرے جو فیرس تیس میں پہلے پوزیشن پر انگلینڈ کے جوئی روٹ ہیں برا جمان جبکہ دوسرے پہ نیوزیلینڈ کی کین ویلیمسن ہے تیسرے پہ بھی نیوزیلینڈ کی ڈیرل مچل ہے اور یہ سب سچویشن پاکستانی ٹیم کی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ بابر آزم نے کی جو تنظیلی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے ساتھی بانگلہ دیش کے غلاب پہلے ٹیسٹ میں بترین شکست کے بعد کل سے دوسرا ٹیسٹ شروع ہونے جا رہے ہیں میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے تیسٹ رینکنگ کے حوالے سے ان سائی چیزوں پہ تجزیہ لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ کاشرف مجید موجود ہے تھانکیو بھائی مچ کاشرف گوڈ مورننگ آئی ہوپ یا ڈوئنگ بیل یہ جو آئی سی سی کی رینکنگ آئی ہے دو کہ we all love بابر آزم ہمیں بڑے پسند ہے لیکن ظاہر ہے رینکنگ بھی ایک چیز کا نام ہے اور اس میں اگر آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک علامنگ چیز ہے کیا کومنٹ ہوگا آپ کا دیکھیں تینکیو بیری مچ عرمالہ سب سے پہلے اور دوسری امپورٹنٹ بات بابر سے رنز ہوئے نہیں پچھلے کچھ عرصے میں خاصی اور جب ہم ٹیس کرکٹ کا ذکر کرتے ہیں تو انفورچنٹ رہے ہیں ہم ان کی اس کلاس سے پچھلے کچھ بارہ مہینوں میں اس اندازہ لطفاً دوز نہیں ہو سکتے خاص طور پر آسٹریلیا کے جو تین ٹیسٹ میچز تھی وہ بہت بڑا سوالیہ نشان پڑ گیا بکاوز آسٹریلیا میں ایک حصول ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی خاطر کا پرفارمس نہیں ہے ایبریج بھی ان کی بڑی بلو پاس ہی ہے آسٹریلیا میں سو تین ٹیسٹ وہ ہو گئے یہ ٹیسٹ میچ کو بھی ایڈ کر لیں تو تقریباً آٹھ انیس بنتی ہیں جہاں پہ بابر فلوپ رہے ہیں جو کہ ایک بابر جیسے کلاس بیٹسمن کے لیے بہت زیادہ آماؤنٹ آف کرکٹ ہے جس میں ان کی طرف سے پرفارمس نہیں ہے جیسے جیسے نمبر ون بیٹسمن جب ان تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ پہ کافی محنت کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے دوسرے ٹیسمن کو واپس آئیں گے لیکن اس سارے پروسس میں جہاں پہ بابر ڈاؤن ہوئے وہاں پہ پاکستان کی ٹیم بھی ڈاؤن ہوگی میں یہ نہیں کہوں گا کہ بابر کی وجہ سے ہوئی لیکن باہر گئے بابر ایک فیکٹر ضرور ہے اور بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان کی پرفارمس اس کی لئے بڑے آسان ہے بابر پہ تنقید کرنی شروع کر دے تو آدھا پاکستان اس کو دیکھنے کی خواہش میں اس کو لائک کر دیتے سو یہ سٹارز کے ساتھ ہوتا ہے اور انفورٹنٹ ہے بابر کے ساتھ کہ وہ اس وقت کہ جب ضرورت تھی ٹیم کو ٹرانزیشن کا فیش جارہا ہے اس میں وہ آؤٹو فارم ہو گئے اور اس آؤٹو فارم ہونے کے ساتھ جو ڈریسیگ روم کی غبنیں وہ ایڈ آن ہو جدی ہیں تو ہمارے جو کانسپائرسی تھیوریسٹ ہیں وہ یقین ان پھر آج کافی ایکٹیو ہیں دو کہ وہی بات ہے کہ یہ کچھ ٹائم سے ہم بابر کی وہ کلاس نہیں دیکھ پائے ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اور اس کا اثر ہمیں ڈائریکلی ٹیم کے اوپر نظر آ رہا ہے کاشر لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ریزوان کی رانکنگ ایمپروو ہوئی ہے ریزوان نے بڑا اچھا پر فرم کیا ہے پچھلے کچھ عرسے میں اور ہم دیکھیں بھی تو ان کی رانکنگ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے ٹاپ 11 میں ان کا شامل ہونا لیکی ارمالا ایک ایمپورٹنٹ بات ہے ریزبابر جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہے اور ٹیلنٹ کے ساتھ ایکسٹرارڈنری محنت کر ریزوان شاہ اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہے بٹ ذہنی طور پر بڑے مضبوط انسان اور افکورس ان کی بے انتہا محنت ہے سو جب ذہنی طور پر مضبوط انسان کیا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کو شارٹکٹس آتے ہوتے ہیں لائف میں یہ شارٹکٹس میں پوزیٹیو انداز میں یوز کروں گا پوزیٹیو کونٹیشن ہوگی اس کو پھر اندازہ ہے کہ جو اس میں خامیاں یا کمیاں موجود ہیں کس طرح آور کم کرنا ہے کس طرح اپنے آپ کو پروگرس کی طرف لے کے جانے اور ریزوان ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہے جو سٹریٹ سمارٹ کریکٹر رہے ہیں ویگٹ کیپر نورملی بھی سٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے پر ریزوان سٹریٹ سمارٹ کریکٹر ہے اپنی خارنیوں پہ کابو پایا فور ایک سٹارٹ ہوا تو جو سب سے بڑی تنقید کی جاری تی ان پر کہ وہ spinners پہ بہت اچھا نہیں کلتے لیکن اگر حالیہ پروفارمیس دیکھیں تو جس انداز سے وہ بنگلہ دیش کے spinners ہی تھے جنہی ہلا ہنڈر سیونٹ سیونٹ سیری رنکا میں جب سرفراز کنکشن کا شکار ہوئے وہاں پہ جا کر دی سو چھوٹی چھوٹی چیزیں ریزوان کے پروفائل اس میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں مجھے جو سب سے بڑی ریزوان کی خوبی نظر آتی ہے جس انداز سے وہ ٹیم کو چلا رہے ہیں دیکھ ہر وقت ہماری ٹیم سکروٹینائز ہوتی رہتی ہے چونکہ ہمارے پاس میڈیا میں کرنے کو بہت زیادہ کام نہیں ہے تو دو سے تین ہی مختلف شعبے ہیں جس پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا جس میں سے ایک کرکٹ ہے اب کرکٹ کو اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک یہ رزوان کے حوالے سے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے یا کسی لابی کا حصہ ہیں یا کسی کے خلاف ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں موجود ہیں جو پاکستان کی ٹیم کے سیٹاپ کے لئے اچھی نہیں ہے سب سے زیادہ uncontroversial جو بندہ ہوگا ورزوان ہوگا اور that adds flavor to him کہ وہ performer بھی ہیں uncontroversial بھی ہیں اور ایک ٹیم man absolutely absolutely we agree with that اچھے جی اب ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں چونکہ ٹیس سیریز جاری ہے بانگلہ دیش سے ہم نے پہلا match دیکھا سب نے ہارے کیسے وہ بھی دیکھا اب دوسرے match کی تیاری ہے تو کاش یہ جو پہلے match میں پاکستانی ٹیم کی as a test team performance رہی کیا کومنٹ کریں گے آپ اس پر میں ارمال ایک کرکٹر انزان اور میدان میں کھیلا ہوں تو مجھ سے بہت زیادہ تنکید ہوتی نہیں ہم تنکید کا نہیں ہم performance پہ بات کریں ہم آپ کو تنکید کریں اپنا تصرہ کرتے ہیں جی مجھے یقین جانے اپنے سوال میں ایسا نظر بھی نہیں آگیا مجھے چاہ رہی ہوں تنکید ہوں اپنا ہم بنگلہ دیش سے آر گئے بنگلہ دیش ہمارے علاوہ بہت زیادہ ہر آر چکے ہیں غالباً صرف دو ممالک رہے ہیں جن کے لاب بنگلہ دیش نے ٹیس چیتے بھارت اور ایک ساؤ افری باقی سب کے خلاف کچھ کچھ تو کھلی چکے اگلی بات جو میڈیا کا دور ہے صرف میچ جو چروع ہو رہا تھا پہلا ٹیس میچ اس ایک دن پہلے کی کہیں سے بھی نیوز کلیپنگ اٹھا لیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ فاس بولرز کے لیے سازگار ہے اب وہ ہر بندہ جب کہہ رہا ہے فاس بولرز کے لیے سازگار نہیں انفورشنیلٹی نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے دن ہم آکے کہہ دیں کہ پیچ ریڈ نہیں ہوئی ہم خود کو بھی اپنے آپ کو بھی شامل کریں کہ بھائی ہم بھی صحیح نہیں دیکھ سکے ہم یہ ہمارے بس آرگیومنٹ ضرور ہے کہ ہم نے قریب سے نہیں دیکھی ہم نے ٹی وی کے ذریعے سے دیکھی کیمرے کے ذریعے سے دیکھی اور پھر بہت سارے صحافی وہ بھی ہیں یا بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو بہت قریب سے دیکھ اگر تذکرہ کروں میں اس بات کا کہ ان کا اچھا کھیلنا کیوں ہے تو یہ دیکھئے مشویق ورحیم دوزار سات میں جب انہوں نے بنگلہ دیش نے اپسٹ کیا تھا بھارت کو مشویق ورحیم کو اس میں پچاس تھا شاکیب علیہ سن جس نے دوزار سات میں بھارت کو اپسٹ کا ہوگا ہم یہ کہہ دیتے کہ وہ بنگلہ دیش ہے بھٹ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ ہے ہمارے تو کپتان کے بھی تیس چیار میچ نہیں ہوگے ہمارا تو بابا رازم جو بہت بڑا سٹار ہے اس کے بھی سو میچ ہوئے جو روٹ سو سے اوپر میچ پر موجود ہے سو کمپیریزنز کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ پس مہینی کمپیریزن کرنا ہم نے پیلیرز کمپیریزن دنیا کے ساتھ کرنا اور دنیا کے ساتھ کرتے ہوئے باہر ہماری ٹیس ٹیس کریگٹ اتنی ہے کہ ہم 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 جتنی مرزی تنکید کر لیں جو کرکٹر ہوگا اور جس کو بہت دا لائک کا شوق ہوگا وہ سپورٹ کر دیں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا شکریہ کاشرف آپ کا آپ نے match کے اوپر چونکہ بوسرا match کل سے سٹارٹ ہونے والا اس پہ بہت کرنی ہے اور ہمارے ساتھ کاشرف مجید موجود تھے تجزیہ دے رہے تھے اپنا کرکٹ کے والے سور ان کے مطابق بنگلہ پرویز مہدی انتیس اگست دو ہزار پانچ ممتاز غزل گائک پرویز مہدی جن کا اصل نام پرویز حسن تھا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدا میں جی اے فاروق سے موسیقی کی تربیت حاصل کی اور بعد میں شہنچائے غزل مہدی حسن کی شاگردی اختیار کر لی ستر کی دہائی میں ریڈیو سٹیشن لاہور کے لیے ریکارڈ کیا گیا گیت مہد جانا پردیس ان کی شہرت کا باعث بنا انہوں نے بیق وقت غزل اور فوق گائکی میں خود کو منوایا جبکہ پنجابی گیتوں اور غزل گائکی کو نیا اور دل کا شنداز دیا ان کے لہجے کو کئی بھارتی فلموں میں بھی کا پی کیا گیا جبکہ بھارتی گلوکار دلیر مہدی انہیں اپنا استاد مانتے ہیں ان کی شاندار فنی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا پوری دنیا میں اپنی آواز کا جادو جگانے والا یہ عظیم فنکار 29 اگست 2005 کو دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا جا وے پردیس تھی آ وے دیرہ کنو لائیا میں رولے گئیا میں پھولے گئیا رات بھر ویلکم باک جی بریک کے بعد واپس آگئے اور پاکستانی سٹوڈنس جب بھی کچھ اچھا اچیف کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہمیں بہت اچھا لگتے ہیں ان کی اچھی 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 ہماری کوشش ہی 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 بھائی اچھتا ہے جو کہ جرمنی میں رہتی ہیں لیکن حال ہی انہوں نے اپنی ہائی سکول ایڈوکیشن مکمل کی ہے اور جو برٹیش ایڈوکیشن سسٹم جب ای لیویلز اور پاکستانی سسٹم کے ایف سی کے برابر جرمنی میں جی ہائی سکول کے فائنل لیئر میں سٹوڈنس کو ریسرچ پروجیکٹ میں حصہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے اور جب سٹوڈنس ریسرچ پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں تو اس میں بھائی نے بھائی اور ایک بہت پریسٹیجیوز پرائیس جیتا ڈاکٹر ہانس ریگل یہ ایوارد ہے اور یہ پرائیس ہے اس پرائیس کے حوالے سے سپرائیس کے حوالے سے بھی وانیہ سے بات کریں گے اور وانیہ کے پروجیکٹ کے مطابق جو انہوں نے ریسرچ ورک کیا تھا ان کے لئے کتنا ہیلپ فل رہا اس پرائیس کو جیتنے میں یہ بھی ہم ان سے جانیں گے اور آج ہم ریسرچ بیس ورک پاکستان کے اندر بڑا ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے جب بچیان کچھ نہ کو زندگی میں چیئی کرتے ہیں ان کے پیرنس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور آج ہم نے سوچا کہ وانیہ کی مدر کو بھی بھولائیں اور ہمارے ساتھ اس وقت زوبیا منیر صاحبہ موجود ہم دونوں کو خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم مالیکم سلام علیکم گوڈ مورنگ کیسے آپ لوگ ٹھیک اللہ اللہ شکریہ شکریہ سلام علیکم وانیہ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات اس انام کے لئے کیسا لگ رہے جیت کر اور اتنی زودہ سیچیگمت کے بات مجھے بہت اچھا لگ مجھے بہت خوش ہی ہے کہ میں پیلا عوارد جیتا تو میری مہنط زائیہ نہیں ہوئی اور اس لئے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اچھا مجھے اب تھوڑا سے بتاؤ کہ یہ جو عوارد جیتنے کا کرائیٹریہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح کا ریسرچ کام ہوتا ہے اور سنس ای ویشتیجیوز عوارد تو تلیس ای اپنی یہ ٹویلتھ کلاس میں مطلب ضروری ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ پروڑیکٹ کرنا ہر کسی نمہ ٹویلتھ کلاس میں تاکہ ایف سی ہو اس کے بہر ایف سی مطلب نہیں کر سکتے تو یہ مینڈیٹوری ہے اور یہ مطلب ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں ہوتا ہے اور ہر سکول کے مطلب ڈیفرنٹ سبجیکٹس وہ پروائید کہ ان میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور میں نے اپنے میتھ کیا تھا اور اس کے اندر ٹیچر نے اپنی مطلب لسٹ پروائید کی ٹوپکس کی کہ یہ ٹوپکس ہیں ان کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں سے کوئی اتنا چاہ نہیں لگا تو میں نے خود ہی سوچا کہ اپنا ایک آئیڈیا لاتی ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنا آئیڈیا سوچا اور ان کو تیچر کو بتایا اور انہوں نے پروف کر دیا کہ آپ اس کے بارے میں مطلب ریسرچ کر سکتے ہیں اور وہ آئیڈیا کیا تھا وہ آئیڈیا یہ تھا کہ دیتیکٹنگ کووید نائنٹین ایک 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 ماتیماتکس اور اٹیفیشل انتیلیجنس وووو اور اس پہ آپ نے ریسرچ کیا اور اس پہ میں اس پہ مزید بھی پوچھوں گی چونکہ وانیا کے مادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا ظاہر ہے بچے جب پڑے ہوتے ہیں تو ان کو گھر سے سپوٹ اور اس طرح کی جو کھلے فیسیلیٹیشن ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے سو وانیا ہمیشہ سے اتنی لائک فائک سٹوڈن تھی کبھی تنگ تو نہیں گرتی تھی بڑھائی کرنے میں مہنتی ہے ہارڈ برک مطب ہے ہارڈ برڈ کرتی اور اپنی چیزوں کا خود بھی خیال کرتی ہے باکی از اپنے ہم لوگو نے یہ کیا کہ اس کا خیال رکھتے تھے اس کا ٹائم بیسڈ نہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ وہاں تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں فرینڈ تو وہ فیملی بن جاتے ہیں ہم لوگو کی get together لیکن جب اس کے اگزائم یا اس کی پڑھائی پھر ہم وہ نہیں جاتے تھے میری جاتے تھے کیسے پریفرنس بچوں کو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پہرنس کے لئے اپنی سوشل لائف کو سایت پر رکھے تو مجھے بتائیں آپ لوگ کتنے عرصے سے جمونی میں رہ رہے ہیں مجھے 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 سکسٹین یارز ہو گئے ہیں سکسٹین یارز ہو گئے ہیں مجھے 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 بتائیں کیسا ایکسپرینس پڑھنے کا وہاں پر ظاہر ہے یہاں سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے ریسرچ ورک کیا اور وہاں پہ پہ کمپلسری ہے یہاں پہ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے مجھے مجھے اچھی بات ہے کہ ریسرچ ہونا چاہے کیونکہ آپ پریکٹیکل بھی مطلب کچھ سیکھتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے اس کو ریلائف پروبیمز میں بھی آپ لگتا ہے مجھے لگتا ہے جو بڑے اور مجھے لگتا ہے جو بڑے ہوں جو بڑے ہوں مطلب آپ جو پہ جائیں اس کے لئے بھی فائدہ ہے کہ آپ نے پہلے کوئی پریکٹیکل ورک کیا ہو اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سکول زیادہ تھیوری بیسٹ ہوتا ہے ہاں تھیوری بیسٹ ہوتا ہے اور اس پر جسے شودنس پر آگے جو پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو خاصا سرگل کرتے ہیں اچھا مجھے مجھے اپنی ریسرچ پر میں دبارہ ہوں گی اپنی ریسرچ کو تھوڑا سا مارے دیکھنے والوں کے لئے سیم سے یہ بہت ایک واسٹ ٹاپک ہے بہت بڑا چوڑا ٹاپک ہوگا بچھتین تھوڑی سرسیری چیزیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتاوا میں نے مطلب ایک ویب اپ ڈیویلوپ کی جس میں یوزر اپنی ایکسرائی امیجز اپلوڈ کر سکتے لانگز کی اور فوراں سے فیڈبیک مل جاتا ہے کہ یہ اس میں کووڈ 19 کے سائنس ہیں یا نہیں اس کے لئے مطلب میں نے ایک میڈیکل سینٹر سے ڈاونڈڈ کے ایک دیتا سیٹ اس کے اندر لانگز کے ایکسرائیز تھی کووڈ 19 انفیکٹڈ اور ہیلڈی لانگز کی تو میں نے اس کے ساتھ ایک موڈر ٹرین کیا تھا جو مطلب ان دوروں میں فائد کر سکے تو وہ پھر مطلب آپ وہاں جلدی سے فیڈبیک مل جاتا ہے جو دوسرے مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں ٹین، ٹیم مینٹس لیکن یہ دو سیکنڈ جواب دے دیتا ہے باتس انٹرسٹنگ کیونکہ کووڈ کے ٹائم پر ہم نے بڑا سٹرگل کیا ہے ان ٹیسٹ کو لے کے ہر ایپورٹ پر جا رہے ہیں کہیں آپ نے کمیوٹ کرنا ہے سب سے بہلے آپ کو ٹیسٹ کرانے تو یہ ریسرچ اچھی ہے مجھے بتاو آپ کی ہائی سکول نے آپ کو کتنا فسیلیٹیٹ کیا ظاہر ہے مہاں پہ ان کی ریکوائیمنٹ کے مطابق آپ نے یہ ریسرچ ورک کیا جی انہوں نے مطلب یہ ہی بتایا تھا کہ یہ ماتس اس کے اندر ضروری ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ ماتس میں تھا انفرماتکس میں نہیں تھا تو انہوں نے کھا تھا کہ آپ نے ماتھماتک مطلب چیزیں بھی بتانی ہے کہ اس میں ماتس ہاں اور پھر ان سے ہلپ ہی لے سکتے لیکن سabilےidents念 میں میں بھی متر بھی irresponsible لے سکتے ہیں علیکہ مرمو brokers مامشو ٹھوٹ فرگرام؟ مامشو ٹھوٹ اور قدرے لیکن صورت ٹھوٹ ایل await کچھ پر مراillos جوپ مور即ょ بائیات ہم س 34 جس ل Pride اور SAM وراد حالت PR مجھے بتائیں کہ ہم现在 یہاں پر رہے انہوں بناسبد انہیں بچے کر رسک terror کم لیکن جب وہ پریکٹیکل زندگی میں اس کو اگزیکیوٹ کرنے کا ڈائم تو وہ ریسرچ ہمیں صرف لائبریریز میں ملتی ہے بکس کے اندر ملتی ہے وہ ہمیں کو اس طرح سے نہیں ایلیبل نہیں ہوتی کہ اس پر مزید آگے کام ہو سکے اس کے آدھے موڈیفکیشن ہو سکے جرمانی کے اندر کیسا سسٹم ہے ریسرچ بک کو جیسے اگر آپ نے یہ ریسرچ کی ہے اس کو آگے وہ کیسے یوٹلائز کریں گے اس کو مزید کیسے بہتر کریں گے میرے جو ریسرچ ہے یہ ابھی کوئی بک میں نہیں ہے یہ لیکن مطلب انٹرنیت پہ مجود ہے وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ مطلب ویب سائتز ہیں جن پہ اس ٹوپک اوپر بات کر سکتے ہیں ڈیس ٹوڈنٹ کی اوورال ریسرچ کو کس طرح سے آپ کے ہائی سکول وغیرہ لے چلتے ہیں جو اس طرح آپ نے ریسرچ کی ہے آپ کی بیچ کے اور بھی لوگوں نے مختلف ٹوپکس کی اوپر ریسرچ ہے ہم نے مطلب کہا سنیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بک سے لو بک سے لو بک سے پر لائیبرری جا اور وہاں دیکھیں گے کونسی ریسرچ ہوئی ہیں کونسی ریسرچ ہوئی ہیں یا انٹرنیت سے بھی میں نے اپنا لیکن زیارہ انٹرنیت سے کیتے ہیں کیونکہ اس بارے میں بک کوئی نہیں لکھی گئی تھی لیکن میری جو اور مطلب فرنس ہیں انہوں نے زیادہ بک سے لیا بک سے لیا جا تو اب یہ ایکسپریئنس آگے آپ نے کیسے کیا سوچ ہے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنی پڑھائی کے اندر آگے آنے پاکستان واپس آنے یہاں پر کچھ کرنا ہے یا جہاں پر کچھ کرنا ہے یا جہاں مینی میں رہنا ہے میں اسی فیرڈ میں رہنا چاہتی ہوں میرا میرا ادمشن ہو گیا تیہنیت سے ٹیکنیکل یونیورسی اف مونک میں لیکٹریکل انجینئرنگ کے لئے یہ جیمینی کی سب سے بیست یونیورسی تو اس لئے میں بہت خوش ہوں تو ہماری انجینئر بنوں گی انشاءاللہ اور میں نے سوچھا کہ میں اپنی تیگ کمپنی بھی چلا ہوں گی جہاں بہدیس اچھا میں آپ کی والدہ سے بھی پوسر شام کی ظاہر ہے ہم یہاں پر بچے اچھی ایڈکیشن ہیں لیکن ہماری ایڈکیشن سسٹم میں کچھ ایسے فلاوز ہیں چونکہ آپ کی فیاملی بھی ہا رہتی ہوگی اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کیا فائٹ لگتا ہے کہ آپ کے بچے جب اچھی ایڈکیشن لے رہے ہیں اور جرمانی کے ایڈکیشن سسٹم کے حوال سے چونکہ میں امانیہ سے بھی سوال کروں کہ ایک ایڈکیشن سسٹم ہے جی بڑا اچھا ایڈکیشن سسٹم ہے سو تیل اس باوت دات پہلی بات تو یہ ساب جاہر ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایسے پرینٹ ہماری لے بھی مشکل تھا کیونکہ یہ ہماری فرسٹ کڈ ہے ہماری کیونکہ لینگویج کی وجہ سے پہلے ہمیں خود بھی سمجھنا بڑھتا تھا کیونکہ پہلی فرسٹ بی بھی پر آپ کو بہت پروبلم ہوتا ہے کیا ہے سسٹم کیونکہ پہلے میں خود بھی لینگویج کی سمجھا کیا اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جرمان میں تو آپ کو سیکھنا ہی بہت مشکل ہے بلکل پہلے خود سیکھا پھر ان کو سمجھایا ان کو دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ سکول سسٹم یہاں سے اور وہاں سے تو آئیم ٹوٹلی ساتسفائید کیونکہ فیر ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے سسٹم فیر ہے بلکل جتنے ہی بچے محنت کریں گے اتنا ہی ان کو ملے گا جو بچے محنت کرے گا وہ ہی ہوگا یہاں تھوڑ آپ کو پتہ ڈیفرنٹ ہے تو اس لحاظ سے تو میں گانتا ہی بچوں کے لیے بہت سی پتہ بیٹے ہی ہیں بچوں کے لیے بہت سی اپرچونٹیز بھی ہیں اے بہت بہت ہیں جا سعیدے کہ چاہیے ہیں جامرے گا وہاں پہ کسی پتھتے ہو یا وہاں پہ کسی پڑھائی ہوتی ہے اس میں سیٹ کے لیے جو سسٹم ہے جو گیا ستے ملکہ ڈیفرنٹ ہے پہلی گار آپ کسی سپین کرتے ہیں دیکھنے والوں کو بہتا ہے نمید مرموس کیا تو ہے میں نے مجھے جا۔ یہاں کیا ڈوڈا بے تو سبجکتز ہیں ہے کہ اگر کون سبجکتز لیا ہے اور اس کے بعد ہی میرے لئے مجھے اکنے پر انفرین کرسکتے ہیں یہ تمہارای اوہاں جو بھی آپ سبجکتز کریں ٹوال بے تو سبجکتز کیا سکتے ہیں وقت اس کے بعد 12 کلاس کے بعد آپ کو کافی فائدہ ہے کہ آپ کو اس میں سے 16 یا پتہ ہوتا ہونا شاید اگر کیا کرنا ہے ٹرست میاں مجھے اچھا آپ کو لگتا ہے پاکستان کتنے ٹائم بعد آئی ہوئے پاکستان میں ہے رہے ہیں اور آپ کرتے ہیںo آپ کچھ بیٹا haftے ہیں دروائے آپ شرعہ کو بہت زیادہ مولتان کے دشا cetera یں پاکستان میں بہتا ہمیں میں تک به سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں یکھر فود ابھتے ہیں آج بھٹے آئی کیا کچھ بچے زیادہ بریانی پہلے تو وہاں سے آتے ہوں بہت ایکسائیڈ ہوتے ہیں یہ بکھائیں گے وہ بکھائیں گے ہلوپوری ہوگی یہ ہوگی وہ ناشتے ہوں گے زائرہ خود بنانا پڑتا ہے بہت مشکل بھی لگتا ہے ڈیلی روٹین میں ہو بھی نہیں سکتا لیکن جب یہاں آتے ہیں وہ تھوڑی سی طبیعت ہیں آپ کو پتا اپر نیچے ہوتے ہیں ہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے وہاں جاتا ہے اس میں پھر ہمارا جانا ہو جاتا ہے ایسے فیملی تزائرہ ہی دے ہیں تو ان کو سب چادہ بھی سکتے ہیں زابہ دا ہے زابہ دا ہے اب فیوچر پلانس بتائیں کیا سوچ ہے ہنے زندگی میں آگے اور کیا کرنا ہے اپنے سی فیل کو پرسو کرتے ہوئے پھر باکی اور بھی آپ کے سبلانکھ ہیں جی چھوٹا بھائی تو پھر وہ آپ سے انسپریشن لیتے ہیں کہ ہماری بہین نے وعت لیا اور ہم نے بھی لے ہیں لیتے ہیں اس کو اب سے پتا ہے کہ وہاں سے بہتے ہیں انجنیری بنے گا اور ہمیں 13 years کا ہے good i like this dedication and focus in life کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے so آپ نے کیا سوچا آگیا میں نے بھی یہ سوچا ہے electrical engineering کروں گی اور میں نے آگے بھی future میں میٹھرز بنانے ہیں جن سے global challenge اس کو تیکر کر سکو society کو فائدہ پانچاس سکوں زبادست اچھا جی اب یہاں پہ ہم جب teachers وغیرہ کے حوالے سے یا education system میں بار بار اس لئے example دے رہی ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں گراسروٹ لیول پہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں struggle کرنا پڑتا ہے so آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے system کے اندر چونکہ آپ اس system ہیں میں صرف education کی بات نہیں کر رہی ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو ازا state آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے کیا بہتر ہو سکتا ہے جو آپ کی ازا پاکستانی observation یہاں پاکستان میں ہاں جی پاکستان کے اندر کیا بہتری آسکتی ہے مجھے ایک چیز لگتی ہے جو میں خود میں اپنے experience سے بتا سکتی ہے مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے پیرنٹ گھر سے بات کرتی میں اگر پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیں پروپر ان کے دوست بن جائے پھر تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے پھر تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا بچے بہتر جو بچے بہتر تو سسٹم بھی بہتر انہوں نے ہی بنانا ہے یہ بہتر ہے وہاں پیسے بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اپنے ڈاکٹر بننے اپنے ڈاکٹر بننے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں پیرنٹس بھی کچھ نہیں کہتے ہیں پیرنٹس بھی کچھ نہیں کہتے ہیں بلکل اگر وہ شوق سے کریں گے تو میرے خیال سے دل لگا کے کریں گے اور یہ چیز انڈرسٹننگ ہمارے سسٹمز میں ابھی تک بہت سائی جگہوں پر نہیں ہے بچیوں کو مجھے لگتا ہے اب ہر بچی جو مطلب education تو basic need ہے اس کو independent کرنے کے لیے بھی بھی پیرنٹس کو confidence دینے کی سیرود آتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے امی جو لگتا ہے پاکستان میں سب بچوں کو یہ موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ سکول جا سکیں کیونکہ جو ہمینی ہوئے تو ملتا ہے سب کو موقع یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر اتنے سارے بچے ہیں جو بھی سکول کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں شکل بہت ص呼ہisto سب کے بیو دلکل شکل بہت صرف کہ ٹیکنالوجی یا ٹیک کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں بات کی جائے کیونکہ ظاہر ہے ٹائم بہت چاری چیزیں آتی ہیں اور ہم مختلف یوٹیوب چانلز پہ انسٹیگرام ہانڈلز پہ ٹیک ریویو سن رہے ہوتے ہیں مختلف پروڈکس کو لے کے ہم نے سوچا کہ آج اسی حوالے سے بات کی جائے آج ہمارے ساتھ یہ تیوب فیاض موجود ہیں جو کہ ٹیک ایکسپورٹ بھی ہیں ریویوز بھی دیتے ہیں اور خریداری ڈاٹ پی کے نام سے اپنا پلات فارم بھی چلا رہے ہیں مختلف گیجٹس کے ریویوز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سمارٹ وچز کا استعمال آج کل آپ کو بتائے بہت زیادہ ہے تو ہم نے سوچا کہ سمارٹ وچز کے حوالے سے آج ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ کونسی سمارٹ وچ آپ کے پاس ہونی شاہی ہے اور کتنی ضروری ہے اس کا استعمال کیا ہے تو طیب کم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم طیب صاحب کیسے آپ پریچے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک چھوڑا سا ہمیں بتائیں اپنی ایکسپورٹیز کے حوالے سے آپ مختلف گیجٹس کو لے کے ریویوز بھی دیتے ہیں کیسے شوق ہوا بیسے تو لڑکوں کو مومن ہوتا ہے گیجٹس کا شوق بلکل لڑکوں کو گیجٹس کا شوق ہوتا ہے اور مجھے بھی شروع سے ہی گیجٹس کا بہت زیادہ شوق تھا اور مطلب کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا تھا میں تو میں سوچا کے چلیں لوگوں کو بھی گایڈ کرنا شروع کریں اسے پاکستانی مارکٹ میں بہت سائی سمارٹ وچی آئی ہیں سب سے مہنگی برینڈ وہ تو اپل ہے یا سامسنگ ہے اور بہت سارے لوگ اس کو افورد نہیں کرتے تو اس میں اب پاکستان میں کچھ ایسی بھی برینڈز آگیا ہیں جو کہ انڈر ٹین تھاوزند انڈر فائف تھاوزند آپ کو بڑی اچھی سمارٹ وچی دے ہیں چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ ہمارے ڈیلی لائف میں بہت یوز ہوتی ہیں لائک اب ان وچی سے ہم بلڈ پریشر بھی مہیر کر سکتے ہیں کوویڈ کے ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ اوکسیجن میٹرز دس دس بارہ بارہ ہزار پے کے بک رہے تھے لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ پانچ ہزار سات ہزار پے میں آپ کو ان وچیز کے اندر ہی اوکسیجن میٹر بھی مل جاتا ہے تو یہ سارے بہت زبردست سے فیچرز ہیں جو اب ان وچیز میں آ رہے ہیں اور کافی زیادہ افورڈیبل پرائس میں ہو گئے ہیں اب یہاں پہ آج ہمارے پاس کچھ وچیز ہیں میں کچھ ساتھ لے کے آیا تھا جنسا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت زیرو کی وچ ہے زیرو اس وقت ایک ایسا برینڈ بناوا ہے کہ بھائی انہوں نے تو کمال کر دیا پچھلے ایک سال میں انہوں نے تباہی مچا دیا اور ایئر بڈز بھی اپنے بہت سارے لے کے آ رہے ہیں اچھی بات ان کی وچیز کی یہ ہے کہ بڑی کم پرائس میں آ رہے ہیں ٹک ہے یہ چھ سات ہزار سے شروع ہو جاتی ہیں اور چھ سات ہزار سے شروع ہو کے ان میں فیچرز اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اس میں امولد ڈسپلے ہے اس میں آپ کو اکسیجن میٹر بلڈ پریشر مانیٹر ہارٹ مانیٹر مطلب ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اس کے لابہ ان وچیز سے بلوٹوٹ کالنگ بھی ہو جاتی ہے لائک آپ وچ سے ہی کال کر بھی سکتے ہیں لائکے پروپر جو ہم اپل وچ کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں ششکے ملتے تھے وہ سب آپ کو آٹھ ڈس ہزار روپے میں آج کل ملنے لگے ہیں اچھا یہ اچھی بات ہے اچھا یہ نورمالی ہر ایک کا ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وچس کو لے کے جیسے آپ نے خود ابھی بات کی کہ کچھ اپل یوزرز ہیں ان کی کوشش ہے ہی ہوتی ہے کہ وہ ہی آپ استعمال کریں لیکن اگر آپ کو کام بجٹ کے انھیں مل رہی ہے تو کس طرح کی ڈائلز اور کس طرح کی چیزیں لگتا ہے ان میں سب آپشن موجود ہیں مطلب کچھ لوگ کو اس طرح کا سکوئر ڈائل پسند ہوتا ہے کچھ لوگ کو یہ راون ڈائل پسند ہوتا ہے گے بین وچز میں آرہا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیچرز ہیں لائک اب میں آپ کو یہ اگر وچ دکھا ہوں تو سٹرپ میں بھی لوگ کی چوئیسی ہوتی ہیں یہ سٹرپ میں ہے یہ سلیکن سٹرپ میں ہے اس کے علاوہ یہ ووون سٹرپ میں ہے تو اب آپ کو اپل وچ میں آپ کو جو جو آپشن ملتے ہیں وہ سب آپشن آپ کو اس پرائز پر میں بھی مل رہے ہیں بیری انٹرسٹنگ اچھا آپ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہم نے سمارٹ وچ دیکھی ہے ویٹائی مجھے لگتا ہے کچھ عرسے میں ازیو ساتھ کے بعد ہمیں بڑی چیزوں میں ہوتے تھا فٹنس کو لے کے جو لوگ پراپرلی کرتے ہیں ایک ساتھ کے لئے ان کے ہاتھ بھی آپ کو سمارٹ وچ نزر راتی ہے اب شورو میں جو لگتا تھا اسے ریلی نیسیری لیکن مجھے لگتا ہے واقعی آپ ضرورت بن گئی ہے بالکل آپ اب دیکھیں اگر آپ جم کرتے ہیں یا آپ کسی بھی قسم کا ورک آؤٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو منوری دیکھنا پڑتا تھا کہ یار مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا یار مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا میری کتنی کیلریز بن ہوئی ہیں آپ exactly نہیں کیلکلیٹ کر سکتے تھے لیکن جب یہ وچیز آپ کے ہاتھ پہ ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنا ورک آؤٹ کر لیا آپ نے آپ کی کتنی کیلریز بن ہوگی ہے ان میں ڈیڈیڈیٹیڈ سپورٹس موڈ بھی دیئے میں ہیں اگر آپ وکنگ کر رہے ہیں تو آپ وکنگ والا موڈ آن کر سکتے ہیں آپ کو بتایا گا کہ آپ نے اتنا دیسٹینز ٹریول کر لیا اگر آپ آپ کا ہاتر ریٹ کیا چل رہے ہیں آپ کی کلریز کتنی بن ہوئی ہیں یہ سب کچھ آپ کو یہ واچہ ستا ہے اب میرا سوالی ہے چلی ہم ایک ڈیڈ لاک کی اگر ایک گھڑی خرید رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وارنٹی ہے اس کی ریلائیبیلیٹی ہے اس کا وہ سسٹین کرے گی پانی کے اندر نہیں جو بھی اس کے فیچرز ہیں یہ سب موجود ہیں ان کی ریلائیبل کتنی ہے یہ چیز ہے دیکھیں ایک سال کی ورانٹی ان کے ساتھ بھی آتی ہے ٹھیک ہے 365 days کی ورانٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ کو IP ریٹنگ ملتی ہے یعنی کہ پانی میں آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں like apple watches کو تو آپ swimming پہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن ان کی ایک لیمیت ہے کہ آپ ان کو 1.5 میٹر تک پانی میں لے کے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اب definitely جب پرائیس کا کیاپ اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن ورانٹی ہے ورانٹی ہوتی ہے اور یہ ریلائیبل ہے بالکل ایک سال کی ورانٹی ہے اگر ایک سال چل جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کا ترینڈ اس کی طرف کتنا ہے دھیان یا لوگ کتنا زیادہ پریفر کرتے ہیں smartwatches کو آپ چونکہ اپنا پلاتفارم بھی چلا رہے ہیں اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا کتنا انٹرسٹ ہے اس میں دیکھیں آج کل کافی سارے لوگ یہ سمارٹ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں smartwatches بھی بہت سارے لوگ use کر رہے ہیں air buds بھی use کر رہے ہیں اب فون کے ساتھ یہ چیزیں یہ ایکسٹر گیجٹس ہیں یہ سب کو چاہیے ہوتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کا ترینڈ اس وقت کہ نورمل ایک وچ آپ اگر آٹھ دس ہزار کی لے لیتے ہیں جس میں صرف ٹائم ہی دیکھتا ہے لیکن ان میں آپ کو بہت سارے ایکسٹر چیزیں دیکھتی ہیں لائک آپ یہاں پہ میسیز بھی ریڈ کر سکتے ہیں کالز بھی کر سکتے ہیں اپنی ہیلت ایکٹیویٹیز کو بھی میرے کر سکتے ہیں تو یہ سب فیچرز ان میں ملتے ہیں تو کافی سارے لوگ اس کی طرف آج کل آرہے ہیں ٹھیک اچھا اب یہ جو اپنے رینج بتائی ہے پرائیس رینج اگر کوئی لوگ کوئی بھی خریدنا جاتا ہے سمارٹ واش تو کیا ایک سٹانڈرڈ یا بنچمارک ہوگا کہ اس میں یہ یہ فیچرز ہو بات کے ورنٹی ضرور ہونی چاہیے اگر آپ کو ایک سال کی ورنٹی مل رہی ہے تو میرا خیال ہے بڑی اچھی ڈیل ہے آٹھ دس ہزار پے میں آپ کو سمارٹ واش مل جانا ٹھیک ہے تو انہینج آپ اپنے پلات فرم کے حوارے سے بتائیں جس پہ آپ مختلف ریویوز دیتے ہیں اس پہ کیسا ریسپونس ہے اور آپ کے ریویوز اگر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے خریداری کے نام سے اور میں پچھلے پانچ سال سے وہاں پہ ٹیک ریوز کر رہا ہوں کوئی بھی لیٹس سمارٹ فون آتا ہے یا کوئی وچ آتی ہے اے برد آتے ہیں آج کل ہمارے سولر انوالٹرز آرہ ہیں ان سب کے ریویوز ہم اپنے چینل پہ کرتے ہیں اور الحمدلللہ بہت اچھا رسپونس ہے اچھا اے بات کی اے بات کی میں بڑی کنفیوز ہوتی ہوں کیونکہ اگر آپ نے پھر کے لیے می Chill شود باک میں بڑی اے باس battے چی fer رونینک بریند ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ فاسٹر ہیں ان کے بھی ایر بڈز بہت اچھے ہیں بلکہ فاسٹر کے یہ بھی آج کل ایک نئے ایر بڈز آئے ہیں ایر بڈز نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو نیک بینڈ کہہ سکتے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ کان کے اندر نہیں جاتے وہ آپ کے کان کے باہر ہی رہتے ہیں اور وہاں سے ہی through vibration آپ کو اس کی ساؤنڈ جاتی ہے بڑی نئی سی ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دیکھا ہوں ضرور پلیس ہمیں دکھائیں ان کو پکنائیں تاکہ ہم وہ والے بھی دیکھیں یہ بچ مجھے چاہیے کیونکہ کان کے اندر بڑی ڈیٹیشن ہوتی ہے کیونکہ سمٹائمز میں چونکہ یہ پہن کے بیٹھ کیوں ٹاک بکٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا بچ جی آگیا ہے یہ دکھائیں اچھے کان کے اندر ہمارے پاس یہ کچھ ان کے نے نیک بینڈ آئے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے کان کے اندر نہیں جاتے بلکل اوکے یہ آپ کے کان کے باہی دی رہتے ہیں سانڈ کوالٹی ٹھیک ہے سانڈ کوالٹی اچھی ہے ایر بڑس جیسی نہیں ہے لیکن بہت اچھی ہے بلکل کیونکہ وہ کان کے اندر چل جاتے ہیں تو یہ آپ کی ایر کنال کو یوز کیے بغیر ساؤنڈ ٹرانسمنٹ کرتا ہے تھرہو بونز وائیبریشن کے تھرہو اور آپ کی بونز کے تھرہو یہ آواز آپ کے کانوں میں جاتی ہے یہ بڑی لیٹس ٹکنالوجی ان لوگوں کو جن کو ایرٹیشن ہوتی ہے وہ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ پہن کے دکھا ہے؟ یہ شکر میں پہن کے دکھاتا ہوں یہ کان کے سائٹ پہ آئے گا یہ کان کے سائٹ پہ آئے گا آپ کے ایر کنال کے اندر نہیں جائے گا آپ کو ایرٹیشن بھی نہیں ہوگی اگر آپ آپ کارے ہیں جیم کرے ہیں بار بار ایرپورٹ گرنے کی وجہ سے بھی آپ ایرٹیت ہوتے ہیں تو آپ نہیں ہوں یہ گریں گے بھی نہیں اگر آپ ڈاک کر رہے ہیں تو سٹینٹ ٹریننگ کر رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں تو یہ گرتے بھی نہیں ہیں نئی نئے ٹکنالوجیز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں Thank you very much بہت شکریہ آپ کا طریب صاحب کے آپ آئے تو شریف لائے جنب یہ تو آج ہم نے آپ کو پتا دیا کہ آپ کونسی سمارٹ ووچ کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے پرگرام کا ختم ہوا میری آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل لیکن جاتے ہیں